موسیقی آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ پوزیشننگ چارٹ کی مدد سے کس طرح ہم اپرچونٹی گیپس تلاش کر سکتے ہیں یہ اپرچونٹی گیپس ہمیں نئی پروڈکٹس لانچ کرنے کے لیے روم پروائیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ پوزیشننگ چارٹ دو ڈائمینشن سے بنتا ہے اور یہ ڈائمینشن کچھ بھی ہو سکتی ہیں ڈائیگرام میں ایک سوپ کا پوزیشننگ چارٹ دکھایا گیا ہے جس میں ایک ڈائمینشن فیمنن ورسس فیملی ہے یعنی یہ سابون صرف فیمیلز کے لیے ہے یا پوری فیملی کے لیے دوسری ڈائمینشن میڈیکل ورسس بیوٹی ہے یعنی یہ سابون انٹی جم سوپ ہے یا بیوٹی سوپ دونوں ڈائمینشن کے ملانے سے چار واکس بنتے ہیں ہر باکس میں موجود سٹیرکس مختلف برینڈز ہیں جو اس باکس میں موجود ہیں غور کرنے پہ پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس دو اپرچونٹی گیپس نظر آ رہے ہیں ایک باکس ٹو میں ہے اور دوسرا باکس فور میں پہلا گیپ ہمیں بتا رہا ہے کہ مارکیٹ میں ایک ایسے بیوٹی سوپ کی ضرورت ہے جو ساری فیملی کے لیے ہو لہٰذا ہم سابون کا ایک ایسا برینڈ مارکیٹ میں لا سکتے ہیں جس کی پوزیشننگ بیوٹی سوپ فور آل فیملی ہو اور اس کے ایڈ میں پوری فیملی کو اس سابون سے مہاد ہوتا اور فریش ہوتا دکھایا جائے گا دوسرا گیپ بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک ایسے انٹی جم سوپ کی ضرورت ہے جو صرف فیمیلز کے لیے ہو اس کے لیے ہم ایک اور نیا برینڈ مارکیٹ میں لائیں گے جس میں ایک کیل محاسوں والی لڑکی کو اس سابون کے استعمال سے صاف اور شفاف جلد والی لڑکی نظر آتا دیکھیں گے